رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا دیا پیشتے ہیں اللہ وسلم على سیدنا محمد معدنی جنود والکرم وعالی واسحاری الكرام امیل کریم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلطن دائمتن سرمدن آبتا عزیز آل کرام ونقا وحاضرین جمع جیسے جمع کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے بہت تیزی سے ہمیں بیان و خطبہ اور نماز مکمل کرنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مختصر ہماری زندگی کا وقت ہے بہت تیزی سے زندگی گزر کر چلی جاتی ہے اور بہتوں کو تو احساس کی نہیں مپاتا کہ کب وہ جوانی سے بڑھاپے میں آئے اور کب بچپنا ختم ہوا اچانک جب موت کی دستک گھر براتی ہے تب احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے زندگی ختم ہونے کو آئے اسی لیے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمہارے گوش گزار کرتا ہو جمعہ نصیحت کا دن ہے جمعہ واز کا دن ہے واز کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ بہت دارنا جس سے وہ اللہ کی طرف چلے آگے کیونکہ آج کا دن ہمارے لئے ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بلائے آپ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں لوگوں کو ایک جلسہ کرنے کے لئے بہتا پرچار کرنا پڑتا ہے لیکن جمعہ کا کوئی پرچار بھی ہوتا خود بخود آپ کے دل کھیچے چلے آتے ہیں اللہ کی گھر کی طرف اسی لیے اس جمعہ کے دن کو واز ورسیحت کا دن کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنیمو خمسا قبل خمسیم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جمع جو تمہارے پاس ہے آج اس کی قیمت اور اس کی قدر کا احساس کرو اسی کو کہتے ہیں غنیمت جانا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شباب کا قبل حرمک ہے تمہاری جوانی کو غنیمت چانو اس سے پہلے کہ بڑا پہا جائے رہے ہیں بڑا پہانے سے پہلے تم اپنی جوانی کی بکر کرو اس کی قدر کرو اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی جو صحت ہے تمہارے پاس اس کو غنیمت چانو بیمار ہونے سے پہلے ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں آدمی کو جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے سوچے بھی نہیں ہوتے وہ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تھوڑا امت کرنے تو دیکھو کل بیماریاں ایسی وفادار تمہارے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں شگر اور بی پی کے نام پر جو قبر تک ساتھ جاتی ہیں اور بھی اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہیں جس میں تمہیں وہ آجز کر کے رکھ دیتی ہیں تم کچھ نہیں کر پاتے میں ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے سن لو وہاں چیزیں کیا ہیں جس کو غنیمت جاننا چاہیے پہلی چیز تمہاری جوانی بڑا بڑا آنے سے پہلے دوسری چیز تمہاری صحت بیمار ہونے سے پہلے دوسری چیز میں ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا فالغ ہونا یعنی خالی رہنا تمہارے مشغول ہونے سے پہلے تمہیں اللہ کریم نے جو خالی وقت دیا ہے کچھ کو یہ خالی وقت بھی نہیں ملا ہے تم اس کو غنیمت جاننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے ملنے سے پہلے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اکثر خیال نہیں کرتا کبھی اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دیکھنا کبھی آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی کو اندازہ کرنا یہ جو ہاتھ ہے بڑا قیمتی اللہ نے تمہیں دیا اگر یہ دھونٹ جائے تو تم چھونا بھی نہیں جانتے پکڑنا بھی نہیں جانتے ان کی قدر و قیمت کا تمہیں اندازہ نہیں جو آنکھیں اللہ نے تمہیں بھی مانگے دیئے بینا آنکھوں والا جو زندگی گزارتا ہے اسے سفید اور کالا کیا ہوتا یہ پتا نہیں ہوتا تمہیں پتا ہے اندھے شخص کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ماں کا چہرہ ہوتا کیسا ہے اندھے کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انسان دکھتا کیسا ہے وہ صرف احساس کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور تمہیں رب نے جو جلال نے آنکھیں بھی عطا کی جس ہم بھی سلامتی آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب واض فرماتے تو اس پر صحابہ اکرام رو پڑتے تھے یقیناً اللہ کریم نے جو چیزیں ہمیں دی جائے آج اس کا احساس نہ کرو گے تو یہ جہمتیں چھن جائیں گا اور ایک چیز چار چیزیں سنایا میں نے پانچوں چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا کا قبر فقری کا اللہ نے آج تمہیں جو دولت دی ہے اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم محتاج ہو جاؤ فقی ہو سکتے اور محتاج ہو سکتے اس سے پہلے جو چیز موجود ہے اس کا خیال دا یہ پانچ چیزوں میں ہماری پوری زندگی ہے جوانی کو بڑا پیسے پہلے غنیمت جانا اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانا تمہارے فارغ وقت کو مشہول ہونے سے پہلے غنیمت جانا تمہارے خوشحالی کو تمہارے غنا کو تمہاری امیری کو محتاج ہونے سے پہلے غنیمت جانا پانچویں چیز تمہارے حیات کو تمہاری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا موت آگئی پھر سارا دھرا کا دھرا لے جاتا ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں سلطان الاولیاء غوث العظم دستگی شیخ عبدالقادر جیلہ علی رضی اللہ تعالی وہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے ابھی ان کی فیوز و ورکات لوٹے پہ ہم بغدا سے واپس بھی آئے اس ممبر پر جا غوثِ پاک کھڑے ہوتے تھے بیان کرتے کوئی مجمع ستر ہزار سے کمکہ نہیں ہوتی کتابوں میں موجود ہے جب آپ کا بیان ختم ہوتا تو تاثیر ایسی تھی کہ ہر مجمع سے کچھ نہ کچھ جنازے اکثروں اٹھا پڑتے لوگ بےوش ہو جاتے تھے غشق کھا کر گرتے تھے روتے تھے غوثِ پاک مبتالانوں کے تذکیر واز و نصیحت کو سن کر کے اب وہ کیا کہتے کیا تھے کونسی بات یہ تھی کیا آج کا مقرب وہ تقریریں نہیں کر رہا ہے وہ بیانات موجود ہیں کتابوں میں موجود ہیں زبان کی تاثیر کی بات ایک بار اور سے باپ نے اپنے بڑے صاحب ذاتے حضرت عبدالجبار کو ممبر پر بٹھایا کہا کہ تم آج بیان کرو لوگوں کو وہ بیان کرتے لیں گھنٹوں گزر گئے لوگوں پر سنا کا تاریخ تھا جیسے لوگ خاموش سنتے رہے وہ اتر آئے کہا بجان آپ جب بیان کرتے ہیں تو جو لکت تاریخ ہوتی ہے لوگوں کے دلوں سے جو چیخیں نہیں کرتی ہیں وہ نہیں اپایا وہ سے بات نے برمی تم بیٹھو میں بیان کرتا ہوں توجہ چاہتا ہوں جو بیان انہوں نے اس دن کیا تھا وہ آج میری تقریر کا انہام کی وہ سے بات رضیعتہ اتاراں کو کھڑے بڑے ممبر لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں کو آج میں اپنے گھر کا ایک قصہ سناتا ہوں اپنے گھر کا بات کیا سنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں آج دوپہر میں تھک ہار کر کے گیا میری بیوی عبدالجبار کی ماں کئی دنوں سے میرے لیے ایک مٹی کی ہانڈی میں دہی جمائی ہوئی تھی اور گرنیوں میں دہی کھائی جاتی ہے دہی کو کھایا جاتا ہے پیٹ کے ڈھلک کے لیے وہ سے بات پر ملتے ہیں میں آج دوپہر میں تھکا ہارا گیا اور میری خانش پیچی کے دہی کھاؤں اور میری بیوی نے کئی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں دہی جمائی تھا لیکن میرے گھر پہنچنے سے پہلے اچھا نے کہیں بلہ آیا اور بلہ نے اس دہی کی ہانڈی پر ایسا چھپٹا مارا کہ وہ ہانڈی گل گئی پھوٹ گئی اور پورا دہی زنین پر دھ گیا نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی اتنا واقعہ وہ سے بات نے بیان کیا پورا مجمع رونے لگ گئی اس میں کیا مسئلہ ہے سارے دھارے مار مار کر رونے لگ گئے چیخنے لگ گئے میاں کسی کے گھر میں اگر مٹی کی ہانڈی ٹوٹ گئی اور تہی بہ گیا تو اس میں رونے کا کیا مسئلہ ہے اس لیے کہ مجمع میں بیٹھا وہ غوث پاک کا مرید وہ عام انسان نہیں چھے وہ غوث پاک کے معنی اور مفاہین کو سمجھنے والے اہل دل وہ اہل بصیرت چھے وہ جانتے تھے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں اور اسے باقی بیان کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی پر مال 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 جمع کرتا رہ جاتا ہے جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت بنجا مانتا ہے اور اس کی روح لے کر چڑھا جاتا ہے نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے میں نے یہی زندگی میں دیکھا ہے لوگ شیخ صادی ربط اللہ نے برماتے ہیں میں نے لوگوں کو دو ہی چیزوں میں مصروف دیکھا ہے دو ہی چیزوں میں مصروف دیکھا ہے ایک کہ جب جوانی اور طاقت ہوتی ہے تو مال کماتے رہ جاتے ہیں اتنا کمایا کہ صحت گواں دیا اب صحت بچانے کے لیے مال گواں دے رہ جاتا ہے باقی کی زندگی جو کمایا تھا وہ آسپیٹرز میں ڈاکتے رو ڈاکٹروں کو دیتے رو انہی دو چیزوں میں شیخ صادی برماتے ہیں پوری زندگی ختم کر کے چلا داتا ہے جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نائٹ اور دے ان کے لئے کچھ مسئلہ نہیں دن میں بھی کام ہے رات میں بھی نائٹ شیفٹنگ سب کر رہا ہے کیوں نہیں آم کچھ ٹوچھ سٹینڈ ہونا ہے اور جب سٹینڈ ہونے کا وقت آیا تو بیماریاں لگ گئی جو جمع کیا تھا اب ان بیماریوں کو صحیح کرنے کے لئے خرچہ کرتا تھا عزیزہ نے گرہ میں وقع یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت سارے ہمارے بچے اور نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر پاتے انہیں احساس نہیں ہے ایک بات یاد رکھو یہ جوانی بہت تھوڑے وقت کے لئے دیمیلی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بہت تیزی سے چلی جاتی ہے تم ابھی پلاننگ کرتے رہ جاؤں گے منصوبہ بندی کرتے رہ جاؤں گے تمہارے بانوں میں سفیدی آلائیں تم ابھی سٹینڈ ہونے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے گھر بنانے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے اس وقت تک تو دانت دھیلے ہوتا ہے یہ کمر ٹیڑی ہونے لگ جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چھلے گا اچانک تمہارے بالوں میں سفیدی کان سے آئی تم اندازہ بھی نہیں کر پاؤں گے اسی لیے جو جوانی اٹھارہ سال سے لے کر شروع ہوتی وہ بڑے چیلنجز بھری بھی ہوتی ہے بہت سارے چیلنجز اس کے سامنے ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس پرستی لکھا شکار ہوتا ہے صرف اپنے لبھوں لائے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے یا رحمان کی دیو بھی جوانی کو اس کی رضا میں خرچا کرتا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنا تمہیں اگر جوانی کو غنیمت جانا اللہ کی دیو بھی تھی یہ جوانی اس کی رضا میں گزارا تو قسم خدا کی اسی سال کے بھی ہو جاؤں گے تو جوانی ختم نہیں ہو جوانی تمہاری بڑھ خراب رکھی جائے گی تمہاری جوانی کی قوت تو در و تازگی برابے تک اللہ سلامت رکھے گا آزا کا کمزور ہونا اور ہے لیکن احساسات کا مر جانا اور ہوتا ہے کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے اسی لئے آج میں یہ ٹوپک اس لئے ارز کرنا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھا میرے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ جوان گوڑے نظر آئیں گے اور بچے جوان نظر آئیں گے چھوٹے بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان لوگ گوڑے نظر آئیں گے اور یہ پریکٹیکل حج دیکھنے کو مل گا ہے بیس سال پچیس سال تیس سال کے قریب کے نوجوانوں میں ہمارے باہت بہت لمبی لیسٹ ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں ایسی خراب کر دی ہے کہ ان کے اندر بڑھا پا ہے صرف چہرہ دیکھنے کو سمارٹ ہے ہینسل تھے اندر سے تباہ ہو چکے تھے ان سے اچھے ہوں پرانے زمانے کے بوڑے ہیں جو ساٹھ سال میں بھی طاقتور ہوتے تھے آج ان کھوکنے نوجوانوں کو میں دیکھ کر حدیث یاد کرتا ہوں جس میں میرے آقا نے برگایا تھا کہ تم جوانوں کو بھوڑا دیکھو گے کچھ نہیں کر پائیں گے اور پھر بچوں کو حضور فرماتے ہیں وہ جوان نظر آئیں گے یہ بھی ہم نے آج کے زمانے میں دیکھا چار سال کا بچہ وہ باتیں جانتا ہے جو ہمارے زمانے میں پیتیس سال کا نرکہ نہیں جانتا تھا آج چھوٹے سے چار سال پانچ سال کے بچوں سے آپ بات کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پرسنل ریلیشنشپ کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگتے ہیں شہروں کے حالات ہم نے دیکھئے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن کے بالک ہونے میں بھی ابھی وقت باقی ہے لیکن وہ بے آیا ہی کی باتیں کھلے طور پر کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے یہ جوان ہو چکی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہیں اے نوجوانوں تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا اگر تم بیس سال پچیس سال کی ہو تو ایسے صورت تیزی سے نکل رہا ہے تیزی سے ڈوب رہا ہے تم کو گیا لگتا ہے کہ آ چھے بجے نکلا سام شام سات بجے ڈوب رہا ہے نہیں ہر دن تمہاری زندگی کی ایک ایک گھڑیوں کو ڈبوتے چلا جا رہا ہے تمہیں بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف لاتا ہے اور کوبک انقریب آنے والا ہے انقریب جب ملک الموت بلکل تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے موت کا پرشتہ جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور چھٹکارہ بھی نہیں اس لئے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جاروں موت آنے سے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھے حضرت صفیہ نے سوئی رد دو تعلان کی ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ روکی پیجا رہی تھی آٹھ سال کی بچی تھی اس کے باپ کا انتقال ہوگا جنازے کے پیچھے پیچھے روتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ آج ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آگئی ہمارے باپ ہم سے دور ہو گئے اور میں بچپن میں یہ تھی ہو گئی میرے گھر پر آٹھ بڑی مصیبت آئی بچی رو رہی تھی جانتے ہیں حضرت سفیہ نے سوری اس بچی کو دیکھتے اور کہتے ہیں بیٹا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تیرے گھر والوں پر مصیبت نہیں آئی تم تو کل سے پھر ماغون پر چل پڑھو گے جو مصیبت تیرے باپ پر آئی ہے موت یہ پھر کبھی کسی کے اوپر منا تھی ایک ہی بارہ تھی اس سے بھری کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے تمہارے گھر پر کیا آئی آج منا ہے غم کرو گے کل سے کھانا پانی کر پہنا سونا سب شروع ہو جائے گا تم تو ماغون پر آ جاؤ گے لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی اس پر جو چیز آئی ہے تیرے باپ پر وہ سب سے بڑی مصیبت ہے پھر وہ بچی کبرستان تک گئی اور اپنے باپ کو دفن کر کے جب آئی دوسرا دن تھا صبح صبح کے وقت حضرت سفیہ نے سوری کبرستان میں تھے تو یہ چھوٹی سی ننی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس پیٹ کر رو رہی تھی کہہ رہی تھی آپ باپ جاؤں آپ بیمار تھے میں رات کو دوائیاں لکھا دیتی آپ کا بستر میں بچھاتی آپ کو اوڑنا میں اوڑا دیتی اور کھانے کے لیے میں لے آتی کل کی پہلی لات گزری ہے کیا کسی نے آپ کو دوائی پوچھی کیا کسی نے آپ کا پیچھونا بچھایا آپ کو اوڑنا دیا کیا کسی نے کھانا پوچھا وہ باپ کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی صبح نے سوری گئے اس بچی سے کہتے ہیں بیٹا آپ اپنے باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل دوائی کس نے دیا کل کھانا کس نے پوچھا آپ یہ پوچھا اپنے باپ سے بابا جان کل ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا پریشتوں نے اسے سلامت رکھا یا چھین کی کئی ایسا تو نہیں کہ ننگا کر دیا ہو کبر میں عمال کی وجہ سے اب یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ بابا جان کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے جسم سلامت تھا کل ایسا تو نہیں کہ عبدعملیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے چہرے پر اور آنکھ اور ناکھ پر بچو چھوڑ دیا یہ پوچھے اپنے باپ سے موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں عزیز آنے گرامی موقع اس کی تیاریوں میں کیا ہم میں سے کوئی مظروف ہے آج ہم میں سے کوئی مظروف ہے ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں کہ ہماری موت اب کس شام کو لکھی ہوئی ہے ہم میں سے کون اب ان صفوں کو خانی کر کے جانے والا ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے لیکن ہم جیتے ہیں جیسے لگتا ہے سو سال کی ہمارے پاس گیرنٹی موجود ہے ہر کوئی اپنی شادیوں کی فکر تو کرتا ہے اپنے گھر کی فکر تو کرتا ہے لیکن جس تنہا عبرادی میں برسوس ہونا ہے اس قبر کی فکر کیوں نہیں کرتے کیا یہ ہمارے جینے کے سلیٹھ ہیں آج کیا ہم نے گناہوں سے اپنی زندگی کو ایسا داخدار کر رکھا ہے مجھے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کی زندگی کو غلیمت چاہنا موت سے پہلے ممبئی شہر کی بات سے ابھی وہ حاجی ساتھ لکھلا موجود ہے بڑے پریس گھار بہت اللہ نے نوازا مال سے تو پیسے بہت آئے ایک ہی بیٹا تھا اس کو اچھا پڑھایا کارنوینٹ نے پڑھایا اور بچے کے پڑھانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اس کو انگلیند تک بھیجا آکسپورٹ بھیجا اور لڑکا ان کی بچیس یا چھویس سال کی عمر کا بون کینسر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلا بہت اچھا ٹیلینٹڈ لڑکا تھا نوجوان اور اتنی جلدی کینسر ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا چھے بہنے سے بھیلاج اور اس کے بعد یہ جو بون کینسر ہوتا ہے ہڈیوں کا ہڈیوں گل لگتی ہیں ہڈیوں گل لگتی ہیں جسم ٹوٹ جاتا ہے واپس اسے انڈیا لائے گیا یہاں پر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لاسٹ سٹیج پر ہے بہت کم دنوں کا مہمان ہے بات بہت روتا دوتا رہا اب بھی موجود ہے بڑھا باپ آجی صاحب ہے مجھے وہ بات تقریباً آردستان پہلے کی ہوگی دل پہ ابھی بھی لگی ہوئی آخری وقت چل رہا تھا اس نوجوان کا ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا باپ میری دسویں کی مارک شیلڈ میری بارمی کی سبسٹیفٹیٹ اور جو فلا فلا حصوں میں میں نے کھیلوں میں فلا مقابلوں میں جو حصہ دیا شیلڈ ملے انعامات ملے وہ کہاں ہیں باپ نے کہا بیٹا ساکھ میں نے سنبھال رکھا ہے دسویں کی بھی ہے بارمی کی بھی ہے تیرے کالیج کی بھی یویور سیٹی کی بھی کہا بیٹے میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے باپ میری وہ جو کچھ بھی پڑھائی ہوئی ہے اس کی سندیں مارک شیلڈ مجھے ایک بار دکھاؤ باپ تجوری کھول کر لایا علماری میں سے وہ مارک شیلڈ اس کی سندیں سیٹیفٹیٹ لادردی لکھا بھی تھی اس میں شیلڈ بھی تھے وہ نوجوان لڑکا دیکھتا رہا اور روتا رہا اور اپنے باپ سے پوچھا بابا مجھے یہ بتاؤ ان سیٹیفٹیٹ میں سے کون سی ایسی ہے کہ میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑا دیں میں جس منزل میں جا رہا ہوں جس قبر کی بادی میں جا رہا ہوں یہ میری سیٹیفٹیٹ میں سے کون سی ایسی ہے میں ان فرشتوں کو دکھاؤں تو مجھے چھوڑ دیں باپ کہتے ہیں میرے پہروں تلے سے زمین کھسک گئی میں سوچتا رہ گیا کہ میٹا تجھے پچیس سال تک میں نے ہر دولت تو دے دی لیکن سور فاتحہ بھی سہی پڑھنا سکھانا سکا آج احساس ہوا عزیز علی گرہ میں بکا یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کہ اپنی زندگی کو غنیمت چانو موت آنے سے پہلے تمہارے پاس آج وقت ہے تمہارے پاس آج دولتیں نعمتیں ایک بات یاد رکھنا کہ بڑا پہر ایک کو نہیں دیا جاتا بڑا پہر ایک کو نہیں دیا جاتا جو بوڑے ہو گئے یہ اللہ کی نعمت ہے ان کے اوپر بڑا پہر میں جو مسجدوں کی طرف آگے اللہ کی لعظام رحمتیں ہیں ان پر کہ انہوں نے اپنی جوانی کے بعد جوانی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لئے لیکن توبہ کر کے رب کے دروازے پر آباد چکے اور میرا عرب فرماتا ہے جس کی داری اسلام میں سفید ہو گئی اس کو عذاب دینے میں مجھا حیاء آتی ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا مجھا حیاء آتی ہے مجھا حیاء آتی ہے مجھا حیاء آتی ہے لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بڑا ہوتا تم بھی بڑے ہوں گے اس لیے کہ ہم نے بہت سے جوانوں کے جنازے بھی جاتے دیکھے بہت سارے جوانوں کے جنازے جاتے دیکھے میرے عزیزوں کل میں آپ کے قریب پڑو شہر پرونی میں تھا وہاں قریب کل رات کا ہمارا جنسہ تھا دن بھر میرے دل کو ایک چیز ڈیز پہنچاتی رہی ایک گھر میں تازیت کے لئے گیا تھا میرے مرہوم دوست اور بھائی قریب یازو تنزار جو ایک پہترین ناتخان تھے اور قریب قرآن تھے عمر کے شاید تیس پیتیس سال یا پیتیس سے چالیس سال کے پڑاؤں میں تھے اور ایک سڑک حادثے میں اچانک ان کا انتقال ہوا ایم لینڈ اور ان کا جنازہ بھی انڈیا نہیں آسکا میں ان کے در رہا تھا دو سال کا چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں کجیب سی معصومیت سے اور پانچ سال کی جوٹی سی بچی میں انہیں دیکھ کر کے حضرت بھری نگاہوں سے بار بار اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا کہ مولا یہ دو سال کی عمر میں یتیمی کو اٹھایا ہوا یہ پانچ سال کی عمر میں یتیمی کا بود اٹھا رہے ہیں تو باپ کا سارا ہی نہیں باپ بہت جوانی میں چلا رہا ہم کو تمہلا تنہیں ماں بھی دیا باپ بھی دیا اور ان موجوانوں کو دیکھ کر پھر احساس ہوتا ہے موجوانوں آؤ ان بچوں کو دیکھو جو ابھی دو سال کی قلیاں ہیں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھ سکے تمہارے گھروں میں باپ موجود ہے اور تم ٹھکا کر چلے جاتے ہو تمہارے گھروں میں ماں تمہارے لئے دعاوں کے لئے تیار بیٹھی ہے تم جھردہ کے چلے جاتے ہو اس کو بھی سمجھ لو کہ غنیمت جانو ان کی زندگی کو ان کے مرنے سے پہلے وہ جب چلے جائے تو دنیا میں اندھیرہ چھا جاتا ہے یتین اسے پوچھو کہ باپ کے اٹھنے کے بعد کیسی ویران بھی آتی ہے گھر کے اندر جتنے گھر کے اپراد ہوتے ہیں سب پکھل جاتے ہیں سب ٹوٹ جاتے ہیں اور ماں کیا گھر سے چلی گئی وہ تو ساری ڈولہ کے لے کر چلی جاتی ہے نہ دوسری کوئی ماں ملتی ہے دنیا میں نہ کوئی دوسرا ماں ملتا ہے ہر کوئی تمہیں چاٹ لفظ محبت کے بول سکتا ہے لیکن تمہیں یاد ہے جب تم اس کے بستر کو پکھانے اور پیشاپ سے دلیس کر دیتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے خوشیوں سے ساف کر دیتے تھے کوئی دوسرا ہماری نجاست کو ہاتھ میں نہیں لگاتا نجاست تو دور کی بات ہے ہمارے دھوک کو بھی کوئی چھونا نہیں چاہتا وہ صرف ہماری ماں ہے وہ صرف ہمارا باپ ہے جو ہماری خلافتوں کو بھی خوشیوں سے ساف کر داتا ہے اور کبھی شکایت نہیں کرتا اپنے بیٹے کو کہ میرے گود میں دونے پشاپ کر دیا پکھانا کر دیا نہیں کرتا لیکن جوان بچوں کو جب میں ہر دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھوکراتے اپنے والدے ہیں اور ان کے سامنے ایسی تیز آواز میں بات کرتے ہیں جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں اپنے زردار پجھے لے گی مطلب کیا ہے بیٹا اپنی ماں پر حکومت کر رہا ہوگا اپنے باپ پر حکومت کر رہا ہوگا میں نے ایک نو جوال کو ممبے کی زمین پر دیکھا اپنے باپ پر اس نے چوتی اٹھائی فرمادے لڑا باپ نے کہا تو میرا بیٹا ہے یہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ میں نے سامنے کی بات ہے تو لڑکا کہتا ایسی بات کا تو مجھے افسوس ہے کہ میں تجھ سے پیدا ہوں گا یہ حالات یہ معاشرے تمہیں اندازہ نہیں کہ موت کے بعد تمہارا حساب ہونا ہے اب آؤ میں اس حدیث کی طرف چلتا ہوں نبی آخر سمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم اولاد آدم اس وقت تک اپنا پاؤں حجر کے میتان سے ہٹا نہیں سکے گی جب تک رب تعالیٰ کے اس سوال کا جواب نہیں دیں کون سا سوال ہے میرے آقا فرماتے جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دوگے پاؤں ملدان سے ہٹا نہیں سکو گے حشر کے دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا سوال ہوگا میرے آقا فرماتے رب تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی تھی بتا تُو نے کہاں کہاں خرچا کیا کہاں کہاں اور محدثین شاہرہین برماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب میں کسی کو تین سو سال لگ جائیں گے کسی کو پانچ سو سال لگ جائیں گے کیونکہ زندگی کا کل خلاصہ جوانی ہے جوانی ہے بچپن تو لڑکپن میں گزر گیا بڑاپا تو ریٹائرمنٹ میں چل گیا اصل جو زندگی ہے وہ جوانی کی ہے حساب اس کا زیادہ ہونا ہے خواہشات اسی عمر میں زیادہ ہیں گناہ اسی عمر میں زیادہ ہیں دوڑ بھاگ اسی عمر میں زیادہ ہے اور رب دوڑ کو اسی عمر میں سوال بھی کرے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا بچپنہ کہاں گزر گا بڑاپا کہاں گزر گا یہ فرمایا جائے گا کہ میں نے جو تجھے جوانی دی تھی اس کا حساب دیتے اے نوجوانوں کیا تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو کیا قیامت کے دن کے بول پاوکے کہ مولا رات رات بھر میں گیم کھیلتا تھا میں دن بھر تو چیٹنگ کرتا تھا میں رات بھر گندی فل میں دیکھ کر کہ اپنے بستر کو گرم کرتا تھا کیا یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے تم کیا جواب دے سورہ یاسین سورہ یاسین میں رب تعالیٰ فرماتا آج کے دن تو ہم تمہارے مو پر مغلقہ دیں تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں تمہارے پیل تمہارے والے میں گواہی دیں گے تم اپنی جوانی میں کیا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن میں چوبیسوے والے میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ اس دن تاجب میں ہوں گے کہ ان کے ران کی چمڑی بھی بات کر رہی ہوگی ان کے رانوں کی چمڑیاں بات کر رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ مولا یہ اپنی شرمگاہ کو کس طرح سے عذاب کیا ہوا تھا یہ کس طرح ظلاثتوں میں مطلع تھا ہر مرد چیخ کر ان چمڑیوں کو کہے گا کہ تمہیں کیا ہوگے ہمارے خلاف پاک کر رہے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ہمارے خلاف تم گوائی کیوں دینے لگ کے چمڑی کو تم تھوڑا سا جل جاتی تو میں مرہم پٹی کرتا تھا چمڑی کو اگر گھر اچھ بھی آ جائے تو ہم اس کی پٹی میں کتنا مست گزارتے ہیں ہم بہت خیال کرتے ہیں ان چمڑیوں کا لیکن یہ چمڑیاں کل ہمارے خلاف گوائی دیں گے تو وہ بولیں گی وہ بولیں گی چمڑیاں جب تم ان سے سوال کرو گے کہ ہمارے خلاف قبائی کیوں دینے لگے وہ کہیں گی قَالُوا وَانْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْدِ اس رب ذو الجلال نے ہمیں بولنے کیا طاقت ہی ہے جس نے ہر ایک کو قوتِ گوائی عطا کی اور ہمیں منصف بنا کر بھیجا گیا دنیا میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں امانت کے ساتھ تمہاری خبریں منتقلے کریں اسے لیے اس حدیث کا خلاصہ اس پر اگر ہم عمل کر لیں زدہ کی سکون سے گزر جائے میں کبھی کبار یہ سوچتا ہوں آپ بھی سوچو اس بات دنیا یہ ٹینشن بھری نہیں ہے یہ فکروں بھری نہیں ہے یہاں کون سا سکھ اور کون سی آزادی ہے جنہارے پاس دن پورا کمانے کی فکر میں جاتا ہے رات آرام کی فکر میں کبھی دیکھو تو بیماریاں کھر کر گئیں کبھی دیکھو تو رشتے داریوں کے معاملات کبھی گھر میں ماں بھی مار باپ بھی مار بیٹا بھی مار ان تمام تفکرات میں تو ہم تھی رہے یہی سارے ٹینشن ہیں کل کیا کھائیں گے کل کیا کمائیں گے یہ پوری لائف تفکرات بھری ہوئی ہے کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ جس دن مر جائیں گے سکون سے جا کر قبر میں سو جائیں مات کے بعد لوگ دفن کر کے آتے ہیں ہو سکتا ہے جب میں لگتا ہوگا کہ مردہ سکون سے سو گیا لیکن قبرستان میں ہر کوئی سکون سے نہیں سوتا ادھر تم دفن کر کے آئے چالیس قدم دور آئے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس کی قبر میں آگئے اٹھا دیا جوڑ کرتی ہے اب کون سے سکون کی بات ہے فرشتے آپ وہاں سوالات پہ سوالات کرتے چلے جائے اور جواب نہیں آنا ہے تو اسے عذاب میں مقتلہ کیوں سے کچھ کے قبروں میں سانپوں کا پچھوں کا عذاب کچھ کے قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر پھالا مار رہے ہوگے جس سے اس کی اس کا جسم میلوں اندر چلا جاتا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا مرتا سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے یہ وقت گزر جائے قیامت آ جائے گی تو اسے چھٹکا نہ دل جائے سوچو دنیا میں یہ سوچتا رہا کے لائے ختم ہو گئی قبر میں سکون ہو گا قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے اس دن تو یہ قبر کی عذابات سے چھٹکا نہ تو مل جائے گا آ گیا حشر کا دن قیامت کا دن آ گیا اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا وہاں کی تپیش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا حدیث پاک میں لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کاموں سے اُبر پر ہوتے ہیں قیامت کے میدان میں اور وہاں پر بھی سوالات اب وہ اس انتظار میں ہو گا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے گا میرا فیصلہ ہو جائے دنیا سے چھٹکی لینے کی کوشش کرتا رہا قبر میں سکون مل جائے قبر سے بھی سکون لینے کے لئے ہشر کا انتظار کرتا رہا اور ہشر میں آنے کے بعد اب فیصلے کا انتظار کرتا رہا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے اب اے نوجوانوں جناس دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا اگر قیامت کا پچاس ہزار سال کے برابر کا ایک دل تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا اب کہاں سکون لوگے اب کہاں کا انتظار کرو گے ہر جلدہ کی لائف تو ہمیں برباد کرتی نہ دنیا میں سکون مل سکا نہ کبر میں نہ ہشر میں پھر جہنم مابا مل جا ہو گیا وہاں ٹھکانہ ہو گیا ہمارا اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مریری کے امام نے کہا تھا آج نے ان کی پناہ آج مدد مامون سے کل نہ مانے کی قیامت میں اگر مان گیا ہے بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں تم اپنے ہاں کو بدل سکتے ہو یہ مسجدیں جو بھی ران ہیں انہیں بھر سکتے ہو جو ہر وقت بلے بکارتی ہیں کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف مقتمہ کریں گا اللہ کی مارکہ میں شکایت کرتی ہے مسجد مولا انہوں نے بنا تو لیا تھا لیکن مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ ججھے بھوک کیسے لگتی تھی یہ کہتی ہے جب آسان ہوتی مجھے بھوک لگتی اگر یہاں کل میری صفے بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا مگر انہوں نے اکثر مجھے خالی رکھا بھوکا رکھا یہ ہمارے خلاف مقتمہ کریں گے لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا جاؤں یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں جوانی بھرپا کرتے ہیں جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی احساس نہیں کیا غنیمت نہیں جانا یہ ان کے لئے میں نے بتایا لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں جس نے جوانی کی دلیس پر قدم رکھتے ہی احساس کر لیا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی کی لائف جینے نہیں آیا میرے رب اور رحمان کی مرضی سے جیوں گا تو پھر اس ناجوان کے حالات ایسے اللہ اکبر اس کے لئے فرشنوں نے اعلان کیا جاتا ہے فرشنوں میں اعلان کرائے جاتا ہے یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو ٹھکرا کر اس پر فتن دنیا میں فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے رحمان کے حضور کھڑا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتا ہے فرشنوں کی جمعات میں تمہارا نام اعلان کرائے جائے وہ جوان جو اپنی جوانی کی قدر کیا اور اتنا ہی نہیں اگر تمہاری موت ہوئی اگر تمہارا انتقال ہوا حدیث پاک میں ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ تمہاری موت پر رونے لگ جائے روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا وہ ہم سے دور ہو گیا اس کے غم میں وہ ٹکڑا جہاں پر تم سجدہ کرتے تھے وہ روتا ہے اور اتنا ہی نہیں آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا وزق اترتا تھا تمہاری موت پر وہ بھی غم کرتا ہے مولا ایک صالح نوجوان گیا ہے وہ نوجوان گیا جو عشق مصطفیٰ میں تھا اسی کو آلہ حضرت نے فرمایا ہوں عرش پر دھوم مچی کہ مومنِ صالح ملا فرش پر ماتم اٹھا کہ تیب و داہر گیا ہے عرش پر دھوم مچی مومنِ صالح ملا فرش پر ماتم اٹھا کہ تیب و داہر گیا ہے یہ آسمان اور زمین دوروں بھی اس کے غم میں رہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا تھا اور اتنا ہی نہیں جس دن جنازہ ہمارا نکلتا ہے کل سے جانتے ہو قبرستان کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے بزرگوں نے برمایا مردے جو قبروں میں موجود ہیں وہ تمہارے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر قبر بانا یہ اللہ کی بارگاہ میں دمنہ کرتا ہے کہ مولا یہ جو صالح جنازہ آ رہا ہے میرے پڑوسوں سے دفن کریں اسے یہاں دفن ہونے کی توبیق دے دے ہر ایک دمنہ کرتا ہے کہ تم پڑوس ہی بن جاؤ اس کے کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبروں والے جانتے ہیں کہ آج یہ سوئے گا ہمارے بغل میں اللہ کی رحمتیں اس پر برسے کی ان کے چھیتے ہم پر گیا ہیں لیکن نزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جوانی برباد کر کے جا رہا ہے جو جنازہ نکلا ہے پوری قبرستان کے مردے کڑے ہو کر مولا کی بارگاہ میں بنا مانتے ہیں مولا اس کا جنازہ قبرستان میں آنے نہ دے ہمارے بغل میں اسے دپن ہونے نہ دے کہ اگر وہ ہاتھ یہاں سو گیا تو کل سے اس پر جو عذاب ہونے بنا ہے اس کی دھمک ہر ایک کی قبر میں آئے گا تمہارے ہاتھ میں زندگی کونسی گزارتے ہو کونسی زندگی گزارتے ہو وہ زندگی کے ہر کوئی تمہارا استقبال کرنے کے لیے زندے بھی اور مردے بھی کھڑے رہے یا وہ زندگی جس سے تم ہر کوئی تامن بچاتا ہو آج ہے وہ سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا دنیا میں ان کی گھر والے ان سے پریشان ہیں ان کی بیوی بچے پریشان ماں باپ پریشان ہیں بعض لوگے کہتے ہیں یہ گھر میں آتا ہے تو بھلا کی طرح لگتا ہے میرے عزیزو کونسی زندگی گزارتے ہو اپنے ہاں پر سوان اتنا سوابنوں کے لوگ تمہارے جانے کے بعد تمہاری کمی کا احساس کرنے لیں تم محفیلوں کی رونت بن جاؤ تم لوگوں کی زیمت بن جاؤ کہ تمہارے سے لوگ مسکرائیں اور تمہارے سے لوگ نفع اٹھائیں یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد ہے خلاص ہے میں پھر سے اس حدیث کی تلاوت کر کے اپنے مفتو کو سمیتا ہوں اللہ حضبی نے پانچ چیزیں دے دیں لیکن پوری حیات کا حصول سمنا تھی پوری زندگی کا حصول دے دیا اختنی موقت خمساً قبل خمساً شبابک قبل حرمکا صحتک قبل ستمکا خناک قبل فقرکا فراہتک قبل شغلکا وحیاتک قبل موتکا اور کما خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو پانچ چیزیں آنے سے پہلے غنیمت چانو اپنی جوانی کی قدر کرو مڑھاپا آنے سے پہلے اپنی صحت کا اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے اپنے فارغ الحالی کی کو غنیمت چانو مشغولیت سے پہلے اور اپنے غنہ کو اپنی امیری کو وقر اور غنیمت چانو کے غریبی آنے سے پہلے محتازی آنے سے پہلے اور اپنی حیات کو اپنی زندگی کو غنیمت چانو موت آنے سے پہلے عزیز آنے قرآن میں وقع میں خلاصتاً ایک میسیج یہ بھی دے کر کے جاؤں ان لوگوں کو آج احساس نہیں جن کے پاس اللہ نے صحت دی کبھی کبھا ہو سکے اے نوجوانوں ایک ٹیم بناو تمہیں تنظیم بناو اور ساری تنظیمیں مہینے میں ایک مرتبہ کسی کینزر ہاسپیٹل کا چکر لگا کر کیا ہو میں خود نوجوانوں کو لے کر جاتا تھا ہر ربیل و بول شریف میں میرا مقصد ہی ہوتا کہ نوجوان میرے ساتھ آئے ہم نے ایسے ایسے بیماروں کو دیکھا ہے جو موت اور حیات کے بیچ میں لڑ رہے ہیں جن کے چہرے سڑے ہوئے ہیں ابھی اسے اور ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی دیں اور کسی کے گلے میں اتنا بڑا پھوڑا ہے کہ وہ چہرہ چھپائے بیٹھے ہوئے کینزر کے مریض ایسی ایسی حالتوں میں ہم نے دیکھے ہیں جن کے پیٹ کی اندھڑیاں کٹ چکی ہیں اب وہ بخانے کے راستے سے ٹپڑوں سے بھاڑا ہے اللہ کی پناہ لیکن جب ہم ان مریضوں کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤں دیکھو تمہیں اپنی زہد کا خیال آئے گا تمہیں شکر کرنے کا جذبہ ملے گا کہ مولا مجھے تو تمہیں سب سلامت رکھا زبان بھی سلامت آنکھ بھی سلامت گلا بھی سلامت پیٹ بھی سلامت اور اس کے باوجود میں اتنا کھمنٹ کرتا ہوں کہ تیری عبادت کے لئے نہیں آتا ایک خاتون کو میں نے ایسے بھی دیکھا جو صرف اس بات کے لئے رو رہی تھی اس بات کے لئے رو رہی تھی کہتی ہے کہ مولانا اتنی دعا کر دو کہ میرا سر اٹھے اور سجدہ کر سکو سر نہیں اٹھا سکتی اتنی بڑی بھوڑی ہے شوق بہت ہے کہ ایک سجدہ کرلو اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں اٹھا سکتی تکیہ سے سر اٹھاؤ تو خون بہنے لگ جائے پیٹ جمع ہو چکا ہے اور یہ ایک سجدے کی خواہش ہے اس دن لونہ آیا ہزاروں کو اللہ نے صحت پخشی یہ ایک سجدے سے بھی باہر بھاگتے ہیں اس سے پہلے کہ تم سے سب چیزیں چھن جائیں ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو گومہ میں مرتلا ہے وہ تو سجدہ تو دور کی بات اب گلمہ پڑھنا بھی آتا نہیں زبان پر گلمہ کا لفظ بھی جاری نہیں ہو پاتا آج تمہاری صحت سلامت ہے اس کو غنی پت جاتا کچھ نوجوان گٹکا کھا 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 کر کے اپنے آپ کو جو برباد کر چکے ہم ایسے بھی جنازے ابھی دفن کر کے آئے ہیں جنہوں نے تیس پیتیس سال میں اپنی زندگی کے سارے مناظر ختم کر لی گئے صرف انہی چند خواہشات کی وجہ سے انہی خواہشات کی وجہ سے ایک رمضان میں میں ایسے جنازے میں حاضر تھا جس کا چہرہ پورا پٹ چکا تھا غسل دینے جیسی بھی قیفیت نہیں تھی ایسے حالات میں جنازہ موجود تھا لیکن دل اس بات پر دھڑتا تھا کہ جنازے کے سامنے اس کی تین سال کی بچی رو رہی تھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا ہوا تم نے اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں پر برباد کیا ان کو کس کے حال پر چھوڑ دیا رہے ہیں ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو بچپنے میں تم نے چھپورا دیا مدرون کر دیا ہم بولتے ہیں تو بہت سارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے ہماری لائف ہے انجوائی کرتے ہیں تو نادان تیری اپنی لائف نہیں تیرے ساتھ ہزاروں جڑے ہوئے کتنے لوگوں کی زندگی اور تجھ سے جڑے ہوئی ہیں نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کیا فرق پڑھتا ہے فرق پڑھتا ہے جب تو بات بن جائے اور تیرا بیٹا تیرے ساتھ گھتے لگے تو پتا چلے گا فرق کتنا پڑھتا ہے تمہاری اپنی زندگی اکیلی نہیں تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری ماں کی زندگی جڑی ہے تمہارے باپ کی زندگی جڑی ہے تمہاری بی بی کی تمہارے بچوں کی تمہارے بہنوں کی اور بائیوں کی تمہیں درد ہوتا ہے تو یہ پورے خاندام کو بھی درد ہوتا ہے تو اگر سب کو کرپا کر کے جاتے ہو تو پھر اندازہ کرو کہ کون سے غل ناکیوں میں تم جار رہو اسے لیے اپنی صحت کا خیار رکھو اپنی صحت کو غنیمت چاندو اس کو اللہ کی عبادتوں میں لیاؤ بہرحال میرا خلاصہ کلام یہی ہے اللہ کریم نے جو زندگی تھی ہے وہ اگر استعمال کرنا ہے تو کس میں استعمال کریں سب سے بہترین میسیج ہے میرے مرشدِ گرامی حضورتاج شریعہ بدل الدریقہ کا فرماتے ہیں اور یہ فرما کر کے چلے گئے دنیاوں سے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے میں زندگی کے لیے ارے چینہ مرتا ہے سب کچھ نبی کے لیے بس اس پر عمل کرو انشاءاللہ یہاں بھی شادروں فرما ہوگے خبر میں بھی پہنچو گے تو بھرشتوں کو کہا جائے گا کہ آرام سے اسے سونے دو بڑا تھک کر کے آیا ہے اس لیے کہ میرے مرشید یہ بھی کہ کر دے میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی وقت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے فرشتے قبر میں تمہیں آرام سے سونے کا کہہ کر جائیں گے حدیث میں ہے نم کنومت العروض ایسا سو جا جیسے دولہ سوتا تمہیں یہ کہتی آ جائے گا عشق مصطفیٰ کی برکہ سے اور قیامت کے دن کا حال یہ ہے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بلائے جائے گا پوچھا جائے گا فلاں بن فلاں کھان ہے جو میرے مصطفیٰ کا عاشق تھا اس کے لیے جنت کا ہر ترمازہ بکار کر کہے گا مجھ میں سے داخل ہو جاؤں مجھ میں سے داخل ہو جاؤں اللہ کریم ہمیں بہت زندگی عطا فرمائے جو مصطفیٰ کریم کے قدموں پر قربان ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام